پہلا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے جب آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے گا جب آپ کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو جائے گا اور دوسرا یقین کیا ہے دوسرا یقین کیا ہے بچو دوسرا یقین اور جو آپ کے اوپر ہونا چاہیے وہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہونا چاہیے جب تک آپ اپنی ذات پہ نمبر ون اللہ کی ذات پہ اور نمبر ٹو اپنی ذات پہ جب تک یہ دو یقین کامل نہیں کر لیتے جب تک یہ دو یقین کامل نہیں کر لیتے آپ بلیو کریں آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے سو پہلا یقین اللہ کی ذات پر رکھیں کیوں میں نے جیسے پہلے اٹس کیا اس نے کہا اللہ وہ ہے جس نے ماں کے رحموں کے اندر جیسا چاہا ویسا بنایا تو یار اس کی چاہت اس کی محبت ہمارے بننے کے اندر شامل ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے اور دوسرا یقین کہ I can do that میں یہ کر سکتا ہوں کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے اس کے کرنے سے رکے گی بچوں جب یہ دو یقین آپ کی زندگی میں کامل بن جائیں گے جب یہ دو یقین آپ کی زندگی میں مکمل ہو جائیں گے آپ کو دنیا کا کوئی شخص ہرا نہیں سکتا کوئی ناکامی آپ کے سامنے آ نہیں سکتی آپ دنیا کے وہ شخص ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں سٹیون ہاکنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا میں اگر سٹیون ہاکنگ سے پہلے کی بات کروں آئنسٹائن کا نام کون نہیں جانتا بچوں آئنسٹائن اپنے سٹوڈنٹس کیریئر کے اندر شاید برا ترین سٹوڈنٹ تھا آپ کو پتا ہے آئنسٹائن اپنے سٹوڈنٹ کیریئر کے اندر برا ترین سٹوڈنٹ ہے اس کو وہ کہتا ہے میں اس ایگزیمنیشن سسٹم سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں سسٹم میں میں اسے نفرت کرتا ہوں وہ اس ٹائپ کا وہ شخص تھا لیکن زندگی میں کامیاب ہوا زندگی میں کامیاب کیوں ہوا گول پہ فوکس تھا فوکس اس بات پہ تھا کہ نہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنے ہیں میں نے اپنی آپ دیکھیں جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی آپ بلیو کریں آپ کو آئیڈیا بھی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کیا کس ٹائپ کی تھیوری اس نے پیش کر دی آقا علیہ السلام کا سفر مراج کبھی پڑھ کے دیکھیں وہ جو نینو پیکو سیکنڈز کے اندر کا سفر ہوتا ہے یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنا پہ ہوتا ہے آج آپ کو پتہ ہے اسرائیل کس پہ کام کر رہا ہے اسرائیل کو کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ اسرائیل سارا کا سارا کام تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے وہ دجال کا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ویدن سیکنڈز پہنچانے کا پلان وہ ان کا یہ پلان پیچھے کام کر رہا ہے میں آج ہی ایک لیکچر سن رہا تھا انہوں نے اس پہ کام انہوں نے اس پہ کام اٹھارہ سو نوے میں سٹارٹ کر دیا کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے ہمارا مسیح آنے والا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچانا ہے کیوری آف ریلیٹیوٹی پہ کام ہو رہا ہے لیکن میرا مقصد کیا ہے میرا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آئنسٹائن کیا تھا اور اس نے کیا کر دیا آپ دیکھیں اب دیکھیں اب جب سٹیون ہاکنگ کی بات آپ کرتے ہیں تو اکثر لوگ معذوری کو نکامی کا ذریعہ بناتے ہیں آپ معذوری کو نکامی کا ذریعہ بناتے ہیں کہ شاید میری معذوری میرے راستے کے اندر رکاوٹ آ گئی میری معذوری کی وجہ سے میں اپنے اس گول کو اچیو نہیں کر سکتا تو سٹیون ہاکنگ کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں ایک اگزمپل دی وہ ذہن جو دیا گیا تھا وہ ذہن جو سٹیون ہاکنگ کے پاس تھا وہ کوئی انگریزوں کا دیا ہوا ذہن نہیں تھا وہ کسی انسان کا دیا ہوا ذہن نہیں تھا وہ بھی وہی اللہ پاک کا دیا ہوا ذہن تھا جو اس نے آپ کو دیا جو اس نے مجھے دیا جو اس نے ہم سب کو نوازا وہ اللہ پاک کی عطا دی اور اسی شخص نے اس چیر پہ بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ کے جس کا صرف ایک ہاتھ ہلتا تھا پورے جسم کے اندر اس کے طاقت نہیں ہے ایک ہاتھ ہلتا تھا اور وہ اس ہاتھ کے ہلاتے ہلاتے دنیا کے اندر وہ کام کر گیا جو تاریخ یاد رکھے گی بچوں لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی وہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں یہ زندگی ہے کہ دنیا کے اندر آپ پڑھتے ہیں آپ کتابیں پڑھتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں کبھی آپ نے یہ دیکھا آپ کہتے ہیں تعلیم نے ہمیں کیا دیا تعلیم نے ہمارے اندر کیا کانٹریبیوٹ کیا کبھی ریسرچ کس کو کہتے ہیں کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے تعلیم کو کیا دیا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے تعلیم کے لیے کیا کیا ہے کبھی ایسا ہم نے کونسی ایسی نئی تھیوری پیش کی جو دنیا پڑے گی آج آپ سٹیون ہاکنگ کو پڑھتے ہیں آج آپ آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں آج آپ الخازمی کو پڑھتے ہیں دنیا کے یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے گولز کو سیٹ کیا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ دیں اور یہ سوچ کے کام کیا کہ نہیں یہ پوائنٹ میں نے کام اس پہ کرنا ہے مجھے دنیا کو بتانا ہے اس کے بارے میں تو بچو ہم نے اپنی زندگی کے اندر صرف کیا رکھا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر صرف پتہ کیا رکھا ہوا ہے میں فلانس ابجیکٹ میں فیل ہو گیا اور فلانس ابجیکٹ میں جب فیل ہوا یہ تو سارا ٹیچر کا قصور ہے میں نے کہا تھا سر کو تیسرا سوال سمجھا دیں انہوں نے تیسرا نہیں سمجھایا وہ پیپر میں آ گیا یہ تو کمینہ وہ تھا جو ایگزیمنر تھا وہ بتمیز ایسا گھٹیا ایگزیمنر ہمیں دے دیا اس دفعہ تو سارا پیپر ہی آؤٹ آف سین آیا ہمارے لیز ایکسکیوزز چیک کریں ہمارے ایکسکیوزز چیک کریں سارا پیپر ہی آؤٹ آف سین آگیا ایک سوال آؤٹ آف سین آ جائے کہہ دیتے ہیں سارا پیپر ہی آؤٹ آف سین آگیا تو بچوں زندگی کے اندر میں جیسے ارز کر رہا ہوں میں بار بار یہ ارز کر رہا ہوں میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں یار وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں آپ کے سامنے ایک تھرڈ کلاس لیول کا بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ تیسرے درجے کی مخلوق یہ اگر فرسٹیئر کے متمیٹکس میں فیل ہو کے آج پی ایش ڈی متمیٹکس میں کر سکتا ہے رہا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے میرا سوال آپ سے یہ ہے بچوں اپنے اندر وہ ویل پیدا کریں اپنے اندر وہ جوش اور جذبہ پیدا کریں کہ ییس آئی کین ڈو ڈیٹ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میرا ایک ہی فوکس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں بچوں اپنے زندگی کے اندر یہ گول بنا لیں اپنے زندگی کے اندر یہ گول بنا لیں آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کامیابیوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ ساری سٹوریاں میں نے آپ کو بتایا غربت آپ کے راستے میں حائل نہیں ہوتی آج دنیا کے جو امیر ترین شخصوں کی آپ ایکزمپلز لیتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخصوں کی آپ ایکزمپلز ایمازون کا مالک لے لیں آپ بل گیٹس کی سٹوری لے لیں آپ انی بابا کو دیکھ لیں آپ بچوں ان کی ہسٹریز کو پڑھ کے تو دیکھیں یہ غربت سے کہاں پہ آگئے میں نے وہ جیسے میں نے پہلے کوٹ کیا نا کہ بل گیٹس کہتا ہے if you born poor it's not your fault but if you die poor it's your fault آپ غریب پیدا ہوئے آپ کا قصور نہیں لیکن آپ غریب مر جاؤ یہ آپ کا قصور ہے تو بچوں اپنی زندگی کو ایسا سٹیٹ فارورڈ رکھیں اور یہ کب ہو سکتا ہے میں بار بار ایک ہی بات پر عرض کر رہا ہوں یہ کب ہو سکتا ہے یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ کے سامنے آپ کی پوسٹ کلیر ہو آپ کو پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے اب ہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتا کیا ہے ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جب وہ بات ہوتی ہے نا اس پہ کہ جی انٹر کر لیا اب آگے کیا کرنا ہے ریزلٹ آئے گا دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے مطلب آپ دیکھیں یار حد ہو گئی کہ ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں تو جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں جب زندگی کے گولز ہی کلیر نہیں ہیں جب آپ کی پوسٹ ہی کلیر نہیں ہے تو زندگی میں کامیابی کہاں سے آئے گی زندگی میں کامیابی بچوں اسی بنا پہ آ سکتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک پاعت پہ لگا دیں ایک راستے پہ لگا دیں آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں کہ اے دن السراط المستقیم آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو بچوں جب سیدھے راستے پہ چلنے کی دعائیں کرتے ہو جب یہ دیکھتے ہو تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے سیدھا راستہ ہم نے چوز کرنا ہے اللہ نے کہا آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا تمام مخلوقوں میں سے بہترین مخلوق بنا دیا اس نے تمام مخلوقوں میں سے بہترین مخلوق بنا کے بٹھا دیا اور ہم ایک سبجیکٹ میں فیل ہو کے سو سو باتیں کرتے ہیں ٹیچر کے خلاف سٹوڈنٹس ایکزیمنر سسٹم کے خلاف نوڈ آؤٹ سسٹم میں فالس ہیں لیکن ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی کیا کانٹریبیوشن ہے ہم نے خود میں کیسی جو ہے سٹرگلز کو ڈیویلپ کیا ہے سو بچوں میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ابھی بڑی باتیں بڑی باتیں اور ہیں لیکن میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا جن بچوں نے مجھے بات میں جوئن کیا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو لیکچر دیتے ہوئے میرا جوش اور ولولہ یہ تھا کہ اس سردی کے اندر مجھے فل پسینہ آیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں میں وہ تھا جو فرسٹ سیئر کے ماتھمائٹکس میں فیل ہوا میں وہ تھا جس کو کبھی عید پہ پانچ روپے ملتے ہوتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج شکر اللہ کا ہمیں پانچ روپے ملے اور وہ شخص جس نے فیلئر دیکھی وہ شخص جس نے غربت دیکھی جو پیسے سے دور تھا جس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ پیسہ ہوتا کیا ہے آج اللہ تبارک وطالعہ کے کرم و فضل سے اگر سکسس کی طرف جا رہا ہوں اگر اپنے گولز کو اچیف کرنے کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ میں نے زندگی میں گول سیٹ کر لیا تھا مجھے یہ پتا تھا کہ اب میں کہاں پہ جاؤں گا مجھے یہ پتا تھا کہ میری زندگی میں فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے تو بچوں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ترین انسان بنیں تو اپنی زندگی کے گول سیٹ کریں وہ پوسٹ سیٹ کریں جس میں گول کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے فوکس بنائیں کہ جی یہ راستہ ہے جس پہ میں نے چلنا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بلیو کریں پھر کامیابی کئی کی نہیں ہے پھر آپ بھول جائیں کون سی کامیابی اور کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا جیسے میں گربت کی بات کروں نا اگر گربت کی تو آپ بلیو کریں سیکنڈیئر کی میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ سیکنڈیئر کے میں نے پیپر دینے ریزلٹ داخلہ بھیجنا ہے اور میرے پاس میں گھر والوں سے پیسے نہیں مانگ رہا کس بنا پہ نہیں مانگ رہا اس بنا پہ نہیں مانگ رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے گھر میں ہیں ہی نہیں پیسے میں کہاں سے مانگوں تو جب مجھے پتہ ہے گھر میں پیسے نہیں ہے تو کیسے مانگوں کہاں سے مانگوں اور میں نے کیا کیا جیسے میں نے کہا نا اللہ کی ذات پہ یقین کریں میں نے کیا کیا اللہ کی ذات کی قسم جھوٹ بولوں تو جہنم میں جاؤں اگر جھوٹ بولوں تو میں وہ اثر کا ٹائم تھا میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے میں نے جائے نماز بچائی اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا اللہ اتنا تو کر دیتا کہ آج میں اپنا یہ سلسلہ کار چلا لیتا تو بچوں میری سسٹر آئیں اوپر انہوں نے مجھے دیکھ لیا انہوں نے جا کے میرے والد صاحب کو کہا انہوں نے جا کے ابو کو کہا کہ بھائی یہ رو رہا ہے تو میرے والد صاحب اوپر آئے پوچھا بیٹا کیا بات ہے میں نے کہا کہ اس دفعہ میری تیاری نہیں ہے میں نے باپ کو شرمنداری ہونے دیا میں نے کہا میری تیاری نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میں اگلے سال پیپر دے دوں تو باپ نے کیا کہا اللہ تعالی میرے والد صاحب کو جنرل نصیب کرے نو دسمبر کو دو آزار اٹھارہ کو وہ اس دنیا سے جا چکے اور نو دسمبر آنے والی آپ ان کے لئے دعا کر دیجئے گا تو ہوا کیا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اتنا بے وکوف نہیں ہوں اتنا پاگل نہیں ہوں جو مجھے پتا نہ چلے تو بات یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے ماں باپ کو دھوکہ دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ماں باپ کے اسی پہچان کے ٹاپک کو لے کے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ہے نا یہودی یہ نبی کو ایسے جانتا ہے جیسے ماں باپ اولاد کو جانتے ہیں جیسے ماں باپ اولاد کو جانتے ہیں تو بچوں یہ جو میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا میں جو ٹاپک آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے اگزمپل دی اللہ نے اگزمپل دی ماں باپ کی پہچان کی کہ ماں باپ ایسی پہچان رکھتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ ایک ایک رگ سے واقف ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو پالا ہے انہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے وہ آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہیں تو اللہ نے اگزمپل دی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اتنا بے وقوف نہیں جو مجھے پتا نہ چلے انہوں نے کہیں سے بھی ارینج کر کے دیا میں نے وہ سلسلہ کار چلایا میں بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک کوشش کر کے ایک ایفرٹ کر کے میرے باپ نے میرے اوپر پیسہ لگایا اور آپ نے اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ بچوں اپنی زندگی میں جہاں باقی گولز آپ نے سیٹ کی ہیں اگر کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو تو ایک بات اور ایڈ کر لو اس کے اندر اور وہ بات کیا ایڈ کر لو وہ یہ بات ایڈ کر لو کہ آپ اپنے ماں باپ کی ریالٹی کے اندر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا باعث بنو ریالٹی کے اندر آپ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کا باعث بنو آپ اپنے ماں باپ کی عزت اور ریسپیکٹ اور آنر کا باعث بنو میں اس بارے میں آخری بات کر رہا ہوں میں ہمارا چائے کا ہوتل ہوتا تھا مجھے سموسے بنانے بڑے اچھے آتے ہیں ہمارا چائے کا ہوتل ہوتا تھا میں ایک جگہ پہ چائے لے کے گیا اس وقت میٹرک کا ریزلٹ آیا تھا اور میٹرک کا ریزلٹ آنے پر میرے اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ مارکس آئے تھے میں جب ادھر چائے لے کے گیا تو جب میں چائے دے کے واپس مڑ رہا تھا تو وہاں پہ ایک سکول کے ہمارے جو گاؤں کا پرائمری سکول تھا ہیڈ ماسٹر نے یہ کہا کہ آج جعفر کے بیٹے نے کمال کر دیا جعفر کے بیٹے نے کمال کر دیا کیا کمال کر دیا کہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر لے لیے آپ بلیو کریں مجھے اس بات پہ خوشی نہیں ہوئی کہ وہ میں میں نے کمال کر دیا کہ گاؤں میں سب سے زیادہ نمبر لیے مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جعفر کے بیٹے مطلب میرے باپ کی عزت بنی میری وجہ سے میرے باپ کا نام لیا گیا آپ کی وجہ سے جب آپ کے باپ کا with honor نام لیا جائے یہی آپ کی کامیابی ہے یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو بچوں آپ اپنی زندگی کے اندر یہ کچھ points سنبھال کے رکھیں کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے adjust کریں کہ آپ کی life اس طرح کی بن جائے کہ آپ کی life اس طرح کی بن جائے کہ جس کا ایک straight forward path ہو جس کا ایک آپ کے سامنے goal ہو آپ کے سامنے post ہو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے دوسرا اللہ کی ذات پہ یقین تیسرا اپنی ذات پہ یقین نا امیدی گناہ ہے نا امیدی کبھی نہیں رکھنی کفر گناہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے نا امید ہونا تو بچوں اپنے زندگی کے اندر جب یہ goals set کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک اللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی امید کرتا ہوں میں کوئی motivational speaker نہیں ہوں میں کوئی motivational speaker نہیں ہوں لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک experience share کی ہے آپ کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ایک وہ aspect جو میں نے feel کیا اپنی ذات میں میں نے وہ آپ کے ساتھ share کی ہے نہ میں کوئی motivational speaker ہوں نہ میں اس قابل ہوں speaker ہونے کے نہ میں teacher ہونے کے قابل ہوں میں تو ایک خادم knocker ہوں آپ لوگوں کا اور اپنی جتنی efforts ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اپنی کوشش آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں آپ بلیو کریں جو بچے میرے ساتھ میری کلاسز میں موجود ہیں آپ کبھی جو میرا انرجی لیول آپ کو یہاں پر نظر آئے گا آپ میری کبھی کلاس پڑھ کے دیکھیں جب بچوں کو کانسپٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اس کانسپٹ کے پیچھے سیم اپنا یہی سیم اپنا یہی فوکس رکھتا ہوں سیم اپنا یہی انداز رکھتا ہوں اور یہ میری کوشش ہوتی ہے سو بچوں امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج آپ اپنی زندگی کے اندر آج کے میرے اس لیکچر سے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ کو ضرور چوز کر لیں اپنی زندگی کے اندر ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے اگر میں آخری بات کہ اگر میں ایک جو ہے غریب ہو کے ناکام ہو کے سارا کچھ کر کے اگر میں آج کامیاب زندگی کی طرف جا سکتا ہوں تو بچوں آپ بھی جا سکتے ہیں بات یہ آخری تھی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے آپ کی زندگیوں کو کامیابیوں سے بھر دے لیکن آپ ایک بات جب آپ کو کبھی موقع ملے کسی کو ناکامی کا رخ اٹھاتے دیکھیں تو کبھی اس کو ڈسکرج نہیں کریں اس کو ڈسکرج نہیں کریں اب آج کی آخری بات کہ اگر میں آج کامیابی کی اس دہانے پر ہوں تو میں وہ جو فرسٹیئر کے میتیمیٹکس میں فیل ہوا تھا میں اس کو بیس بناتا ہوتا ہوں میرے وہ ٹیچر حبیب صاحب اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے پتوں کی کالج میں میں پڑتا تھا وہ جب میں فیل ہوا جب میں فیل ہوا تو مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کہ انہیں نہیں پتا تھا میں فیل ہو گیا ہوں پہلے مجھ سے ریزلٹ پوچھا میں نے ریزلٹ بتایا مجھے جو گالیاں دینی تھی انہوں نے دے دی لیکن اس کے بعد انہوں نے جو مجھے انکرش کیا انہوں نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا فیل بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہے کاش میں کہتا ہوں کاش یہ انہوں نے اس دن اچھا کیا اللہ نہ کرے وہ اس دن مجھے ڈسکرج کر دیتے اللہ نہ کرتا کہ وہ اس دن مجھے ڈسکرج کر دیتے تو شاید آج میں اس ٹیج پہ نہ ہوتا شاید میں آج ان کامیابیوں کی طرف نہ جا رہا ہوتا تو اپنی زندگی میں جہاں یہ پوائنٹس رکھنے وہاں یہ بھی رکھیں کہ ڈسکرجمنٹ چھوڑیں لوگوں کو رسپیکٹ دیں لوگوں کو عزت دیں لوگوں کو انکرش کریں ان کو کامیابی کا راستہ بتائیں نہ کہ اس سے جھٹلائیں تو آپ زندگی میں آپ بھی کامیاب دنیا بھی کامیاب اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی زندگی نے دیا موقع دوبارہ آپ سے انشاءاللہ کسی ایسے ہی ٹاپک پہ پھر کبھی ملاقات ہوگی کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں بار بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہیں میں آپ لوگوں کا خادم نوکر ہوں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں اسی چینل اور آخری بات نون اکیڈمی والوں نے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ایک آغاز کیا فری آف کاؤسٹ ایڈوکیشن ہے آپ کے پاس بچوں جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کو اپنے ریلیٹیوز کو اس کی طرف لائیں ابھی موقع ہے اس کرونا پینڈیمک کے اندر اس سیچوئیشن کے اندر گھر بیٹھے اچھے انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم